حضرت یوٹیوب پہ آزم درویش صاحب ہیں تو وہ آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کیا معرفت حاصل کرنے کے لئے بھی کوئی وظیفہ ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ معرفت کے لئے تو طلب کی ضرورت ہے بس یہ طلب سچی ہونی چاہیے سچی طلب اور طلب ہوگی تو اللہ تبارک وطالعہ دریائے معرفت کا راستہ خود ہی کھول دیں گے بلکہ امام رومی رحمت اللہ نے بڑی خوبطور مثال دی کہ جب وہ مچھیرہ مچھری پگڑتا ہے اور مچھریاں جو کنارے کو پر جال سے نکالتا ہے تو جو مچھری بہت زیادہ تڑپتی ہے اچھلتی ہے ادھر ادھر اچھلتی ہے تڑپتی ہے وہ کبھی نہ کبھی جو تڑپتی ہے تو وہ دریائے کے اندر گھوز جاتی ہے وہ پانی میں جو گز جاتی ہے اور وہ بج جاتی ہے لیکن جو تڑپتی نہیں ساکن پڑی رہتی ہے ظاہر ہے کہ وہ آگ کا شکار ہوتی ہے اور وہ بھون لی جاتی ہے اور کھا لی جاتی ہے بلاکہ دیکھو جو مچھری تڑپتی رہی اس کی تڑپ کے نتیجے میں ہاتھیں پکڑی تڑپی گری تڑپی نتیجہ کے وہ پانی کے کنارے پہ ہوتی ہے تو راستہ مل جاتا ہے دریائے میں کون جاتی ہے بج جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے جس مومن صادق کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے تڑپتا رہے گا اور ماہی بے آپ کی طرح جو کروڑے بدلتا رہے گا تو ایک وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دریائے معرفت کا راستہ کھول دیں گے اور وہ اس کی دل کی مچھری اس کے اندر کود جائے گی اور دریائے معرفت کے غوتے جب اس کا قلب کھائے گا تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت اس کو مل جائے گی اسے تڑپ اسے طلب اور تڑپ سب سے بڑی چیز ہے یہ بس حقا تو وظیفہ یہ سوچ کے پڑتا ہے آدمی کہ ہر وظیفہ مل جائے یہ دماغ کی چاہت ہے یہ دل کی چاہت نہیں ہے کہ یہ وظیفہ مل جائے وظیفہ پڑھو اللہ مل جائے یہ دماغ کی چاہت ہے دل کی چاہت الگ ہے وہ تڑپ ہے اس تڑپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے سجدوں میں گرتا ہے رکو میں جھکتا ہے اور ہر وقت اسی دھن کے اندر رہتا ہے اسی جو وہ مستی میں رہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیسے مل جائے معرفت کیسے مل جائے اور خود اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ آپ ہی اپنی معرفت مجھے عطا فرماتے ہیں میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں تو یہ جب کیفت انسان کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دریائے معرفت کا راستہ خود ہی کھول دیتے ہیں اب نہ کہ اس دل کو تڑپانے کا وظیفہ کیا ہے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کی وہ وظیفہ ہے وہ وظیفہ آپ پڑھنا شروع کر دیں کہ دل کے اندر وہ تڑپ پیدا ہو جائے گی اور دل ماہی بھی آپ کی تڑپے کا خدا کو پانے کے لیے بس آپ سمجھو دریائے معرفت کا راستہ کھولے گا اور وہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں اور واقعی بہت سے لوگ نے اس پہ عمل کیا اس کو پایا اور واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی واقعی قرب کی شان اور کیفت اور لذت پا گئے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ عشاء کی نواز پڑھتے ہیں تو ویتر نواز سے پہلے ویتر نواز سے پہلے آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں اتمنان سے اور ایک سو تین مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانہ کا انہی کنتو من الظالمین ایک سو تین دفعہ اول آخر جائے آپ یہ گیارہ مرتبہ درود عبراہیمی پڑھیں یہ پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر دم کریں اور پڑھنے کے دوران یہ تصور باندھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض ایک نور کی دھاری کی شکل میں میرے دل میں اتر رہا ہے اور دل جو ہے اللہ کی معرفت سے روشن ہو رہا ہے اس تصور کے ساتھ آنکھیں بند کر کے آپ پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ نے سینے پر پھونک لیں اور دم کر لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر ویتر کی نماز ادا کر لیں یہ اکتالیس دن فورٹی ون ڈیز پبندی سے کر لیں اکتالیس دن میں مقصہ حاصل ہو گیا تو زہی قسم زہی نصیب پنہ اکتالیس دن اور کریں پھر اکتالیس دن اور کریں تین اکتالیس دن یہ تین چلے آپ پورے کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص معرفت کا وہ نور آپ کے قلب کو حاصل ہو جائے گا اور عبادات کے اندر آپ کو لطف آنے لگے گا بہت شکریہ حضرت بہت اچھا آپ نے سمجھا دیا حضرت اور وظیفہ بتا دیا اللہ تعالیٰ کی طلب پیدا کرنے کا